آمیر بھائی، آفور بھائی، یہ طرح یہ دیکھیں جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ مزیرہ زب چور ہے پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس حکومت کی بہترین گورننس کی مثال ہے رات کے دیرے میں پیٹرول گب بم گرہ دیتے ہیں لوگوں پر حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کریں کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان کو ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافہ سے تعلق نہیں ہے پاکستان میں ایک سو بیس روپے ایک سو پچیس روپے برینٹ کبھی تیل اپورٹ کیا ہے اور کبھی بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمت ایک سو تس روپے سے اوپر نہیں گئی آج کیوں گا ایک سو کارس روپے اس ملک کے عوام ادا کریں ایک سو سیتیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی اربوں روپے کے کاروبار تھا میرے والد صاحب مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا اگر سر جکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی سر جکا کر عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا بیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا سٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا تو یہ کوئی مشکل کام تھا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں دالوں گا یہ شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ بلین ڈالر لے آئیں اگر وہ بلین ڈالر لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں لیکن بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل جاتے ہیں تو کیا یہ کامیابی ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایمہ پہ آئی ایم ایف کے پاکستانی پیسہ کہاں پہنچا دیا تم نے اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی دو روپے نہیں کوئی تین روپے نہیں بارہ روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بھرا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ غریب کا بڑا احساس ہے یعنی یکمش بارہ روپے قیمت بڑھا ہے